آج ہم آپ کو ایک بہت منفرد شخص کے بارے میں بتاتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا بڑے رئیس امریکن ہیں بڑے کامیاب پراپٹی ڈیویلپر ہیں ان کی کئی بلڈنگز، سکائیسکریپرز، فلک کو چھوٹی ہوئی امارتیں نیو یورک سٹی میں چمکتی ہیں، دمکتی ہیں دنیا کے اور ممالک میں بھی ان کی بہت پراپٹیز ہیں انہوں نے اپنے والد سے کئی ملین ڈالر ان کو ملے جب انہوں نے کاروبار شروع کیا تو تکلیف بھی نہیں دیکھی یعنی کہ he was born with a silver spoon in his mouth self made نہیں ہے، تین شادیاں کی بڑی رنگین زندگی ہے پانچ بچے ہیں، تین بیٹے، دو بیٹیاں ماشاءاللہ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کئی بزنسز کا دیوالیا بھی ہو چکا ہے کئی ایسے بھی کاروبار ہیں جو کہ عدالتوں نے بند کروائے ان میں یونیورسٹیز ہیں جن کو لوگوں نے اپنی جالی ڈگریز سمجھ کر جا کے عدالتوں میں کمپلین کیا اور عدالتوں نے نوٹس لیا یونیورسٹیز بند ہوئیں جوا خانے بنائے انہوں نے جو کہ عدالتوں نے بند کروائے اس طرح کئی کاروباروں میں کرزے میں بھی دوبے ہوئے ہیں Trump corporations, casinos and hotels have declared bankruptcy four times over the last quarter century i have never gone bankrupt by the way i have never but out of hundreds of deals excuse me out of hundreds of deals that i've done hundreds یہ شخص جو ہے نفاست ان کو چھوکے بھی نہیں نکلی یعنی کہ قریب سے نہیں گزری ان کو کہا جاتا ہے کہ بہت غسیلے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ ایگو مینیاک ہیں یعنی کہ خود پسندی اتنی ہے کہ اللہ مان یہ شخص نے کبھی بھی اپنے ٹاکس کے گوشوارے پبک نہیں کیے یہ شخص یعیدت ستیٹس آمیرکا کے پینتالیس میں صدر دونال جے ٹرمپ ہیں اگر باریکی میں جائیں تو آپ کو بتائیں کہ انہوں نے لوگوں سے تقریباً تیس کروڑ روپیہ ڈالرز کا ایکویولنٹ اپنے ہی ایک خیراتی ادارے میں لگوایا لیکن وہ پیسہ نکال کر ذاتی کاروبار میں لگا دیا یہ جو تین شادیاں ہوئیں ہیں موصوف کی اس میں دو طلاقیں جو ہوئیں وہ نہایت بدمزگی کے ماحول میں ہوئیں انہوں نے اپنی دو بیویوں جو کہ ان کے بچوں کی ماں تھی ان پہ نہایت بےہودہ الزامات لگائیں اور جو اب تیسری شادی ہے جو بظاہر چل رہی ہے وہ بھی برائے نام ہے رشتہ کوئی نہیں الہدگی اختیار کی ہوئی ہے اور کئی دفعہ تو پبلکلی ان کی تیسری بیوی نے ان کو دودھ کارا بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا شخص جو اتنا خود پسند ہے کہ کوئی اس سے اس کا سوال جواب نہیں کر سکتا جو اپنے ٹیکس گوشوارے منظر عام پہ لانے سے کاثر ہے جو اپنے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا گالی دیے بغیر ایک ایسا شخص جو کے کھل کے نسل پرست ہے ایک ایسے ملک میں جہاں بہت سی نسلیں بستی ہیں کیا ایسا شخص دنیا کے ایک ہائپر پاور ایک سوپر پاور کا صدر ہو سکتا ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ دانال جے ترمپ یونائیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے فورٹی فیفت پریزیڈنٹ کیسے بنے اور سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ دانال جے ترمپ دانال جے ترمپ کیسے بنے ایک قدیم یونانی قصے کے مطابق ایک نہایت خبرو نوجوان تھا اس کا نام تھا ناسسس اور ناسسسس کو بعد میں مشرقی عدب میں نرگس کہا جاتا ہے ناسسسس اتنا خود پسند تھا کہ وہ سارا سارا دن اپنا عکس ایک پانی کے تالاب میں دیکھتا رہتا اور مہو رہتا اس کی خود پسندی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن اس نے اپنا عکس دیکھنے کے لیے اتنا تالاب کی طرف چکاؤ کیا کہ وہ تالاب میں گر کے مر گیا ڈوب گیا اس دن سے ایک ایکسٹریم خود پسندی کو ناسسسسم کہا جاتا ہے اور ناسسسسم کو ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا ہے آج کل دنیا بھر میں ماہر نفسیات پریزیدن ٹرمپ کی طور طریقے دیکھ کے کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ شاید وہ ناسسسسم کا شکار ہے پریزیدن ٹرمپ کی خود پسندی کے چرچے ہیں اور ان کی تمام کابشیں یہی ہوتی ہیں کہ وہ توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں کہتے ہیں ماہر نفسیات خاص طور پر کہ شاید بچپن میں ان کو اپنے والد کی توجہ نہیں ملی اپنے والد کی توجہ کے لیے سارا سارا دن انتظار کرتے ہیں اب وہ توجہ پریزیدن ٹرمپ دنیا سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جب کبھی فرید ٹرمپ کو اپنے دو بیٹوں کے ساتھ وقت بھی ملتا وہ اپنے بیٹوں کو کہتے کہ اپنے چھٹی کے دن میرے ساتھ چلو اور چل کے میرے کاروبار میں مدد کرو اور وہ کاروبار ان کو کہاں لے جاتا ایک مثال تھی کوئنز کے علاقے کی جو نیو یوک کا اس وقت کا نائنٹین ففٹیز اور سکسٹیز کی دہائی کی بات کر رہی ہوں ایک خطرناک علاقہ سمجھا جاتا تھا جہاں پر لا قانونیت تھی وہاں پر فرید ٹرمپ کی بہت ساری اپارٹمنٹس تھیں چھوٹ چھوٹے گھر تھے جہاں پر غریب لوگ رہا کرتے تھے جہاں سے کرایا وصول کرنا وقت پہ وصول کرنا مشکل تھا فرید پیچھے کھڑے رہتے دانلڈ کو کہتے جاؤ دروازہ کھٹ کھٹاؤ اور جا کے ان سے کہو ہمارے کرایداروں سے کہ لیٹ کیوں ہو دیر کیوں کر رہے ہو ابھی دو کرایا میں کرایا وصول کرنے آیا ہوں فرید کو کیا پتا تھا کہ دروازہ کھلتا اور آگے ایک بندہ کوئی پسٹل لے کے کھڑا ہوتا یا بچے کو کسی خطرے سے دو چار کرتا ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے ٹف ہوں وہ اپنے بچوں کو کہتے کہ دنیا ایک جنگلی میدان ہے اس جنگلی میدان میں لڑنا بہت ضروری ہے اور اس سے بھی ضروری ہے لڑ کے جیتنا تو اسی طرح فرید ٹرمپ نے دانستہ طور پر اپنے بیٹے ڈانلڈ ٹرمپ کو لڑا کا بنایا ڈانلڈ ٹرمپ کے دادا فریڈرک ٹرمپ جرمنی سے یو ایس اے 1885 میں آئے انہوں نے آکے وہاں کچھ چھوٹے موٹے کاروبار کرنے شروع کر دیئے دلچسپ بات ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی جرمن آریجنز کو بہت دیر چھپائے رکھا یہ بعد میں بات کریں گے فریڈرک ٹرمپ چھوٹے کاروباری تھے انہوں نے کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی لیکن ان کے بیٹے ڈانلڈ کے والد فریڈ وہ اصل کامیابی کاروباری تھے انہوں نے متوسط طبقے کو ٹارگٹ کیا وہ لوگ جن کے لیے کوئی ہاؤزنگ اس وقت نیو یورک میں نہیں ہوا کرتی تھی انہوں نے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس بنائے جہاں سے وہ کرایاں حاصل کرتے تھے فریڈرک ٹرمپ نے اپنے لیے ایک اچھے بھلے پیسے بنا لی اپنی فیملی کے لیے دو بیٹے تھے ان کی بیگم کے ساتھ ان کی بنتی تھی بچوں کو انہوں نے سکولوں میں بھیجا ڈانلڈ ٹرمپ سے ایک بڑا بھائی تھا انہوں نے کاروبار سے گریز کیا انہوں نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں لیکن وہ جوانی میں ہی شراب نوشی کی وجہ سے انتقال کر گئے ڈانلڈ نے اسی وقت ٹھان لی کہ نہ میں سگرٹ پیوں گا نہ میں شراب پیوں گا میں کوئی نشاہ نہیں کروں گا اور آج تک اب وہ ستر سال کے ہیں وہ کوئی نشاہ نہیں کرتے شاید ان کی یہ واحد خوبی ہے لہا مجھل کوئی نشاہ نہیں کرتے پہلے وہ چاہتے تھے کہ وہ ٹاف ہو جائیں وہ چاہتے تھے مضبوط لڑا کے بن جائیں انہوں نے ان کو ایک ملٹری اکیڈمی میں بھیجا وہاں پر ڈانلڈ نے اچھا کردار ادا کیا اور وہاں سے سب کچھ سیکھا ڈانلڈ نے بعد میں کہا جب انہوں نے اپنی سوانے عمری وغیرہ لکھی انٹرویوز میں کہا کہ ان کو اس ملٹری اکیڈمی نے بہت کچھ سکھایا اس کے بعد وہ وارٹن سکول گئے پنسلوینیا یونیورسٹی میں جہاں سے انہوں نے بی اے کیا واپس آتے ہی والد کو کہنے لگے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں والد نے جوان بیٹے پہ انحسار کرتے ہوئے ان کو کئی ملین ڈالرز دیئے اور کہا جاؤ بیٹا کاروبار کرو لونز لے کے دیئے تو اس طرح ڈانلڈ ٹرمپ ریگز ٹو رچز کی سٹوری نہیں ہے یعنی کہ سیلف میڈ آدمی نہیں ہے ان کو اپنے والد سے بہت فائدہ ہوا ڈانلڈ نے بزنس میں آتے ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کی طرح چھوٹی موٹی پروپٹی کی خرید و فروخت یا کہ بلڈنگز بنا کے اپارٹمنٹز بنا کے کرائے پہ دینا صرف اس پہ محدود نہیں رہیں گے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی بنائیں گے اس کے حصول کے لیے انہوں نے لونز لیے اس کے حصول کے لیے انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور ستر کی رہائی میں دیکھتے ہی دیکھتے ڈانلڈ ٹرمپ نے واقعی بہت ترقی کی جیسے جیسے ڈانلڈ کا کاروبار بڑھتا چلا گیا ساتھ ہی ساتھ ان کو فریڈ ٹرمپ اپنے والد کے وہ پارٹمنٹز بھی سنبھالنے پڑے جہاں پر متوسط طبقے کے لوگ رہتے تھے جہاں پر کرایا ٹائم پہ نہیں ملتا تھا جہاں پر انہوں نے خود بچپن میں جاکے لوگوں سے زبردستی قرائے وصول کیا ہوا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کو کمپلینٹ سے شروع ہو گئے انہی لوگوں سے جو ان اپارٹمنٹز میں بستے تھے کہنا تھا ان کا کہ ڈانلڈ ٹرمپ ان کو اپنے کئی پرانے گھروں سے خالی کروانا چاہ رہے ہیں وہاں سے ان کو بھگانا چاہ رہے ہیں اور کیوں؟ کیونکہ وہ سیاہ فام لوگ تھے ڈانلڈ نے جواب تو دیا لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس وقت وہ علاقہ جو پہلے متوسط طبقوں کے لیے ہوا کرتا تھا وہ دو دہائیوں میں ایک مہنگا علاقہ بن گیا ایک اچھا علاقہ بن گیا ڈانلڈ اس کو غریبوں سے خالی کروا کے امیروں کو بیچنا چاہتے تھے لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کو یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی کیا پروا انہوں نے اپنے کوینز کے اپارٹمنٹ سے بل آخر وہ سیاہ فام لوگ نکال ہی دیے وہ غریب نکال ہی دیے اور اس جگہ کو انہوں نے امیروں کے لیے بہت ڈیولپ کیا اور مہنگے داموں بیچا ایک یہ ان کی کامیابی اور پھر دوسری طرف انہوں نے پرانی بہت سیدھا بلڈنگ لے کر اس کو مینہٹن کا گرینڈ ہائٹ ہوتیل بنایا لیکن جو سب سے زیادہ ایک چیز جو کہ ایک فلک بوس امارت جس سے ٹرمپ آج بھی جانے جاتے ہیں وہ اس اسی کی دہائی میں انہوں نے کمپلیٹ کی اور وہ تھی جانے 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 جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹرمپ صاحب اپنی کامیابی سے اتنے متاثر ہو گئے کہ اوور ہو گئے ٹرمپ وادکہ ٹرمپ انٹرٹینمنٹ ریزورٹس ٹرمپ ایرلائن گو ٹرمپ دات کام ٹرمپ یونیورسیری یہ سب کچھ بنا لیا چلا نہ پائے اور ٹھیک طرح تو بالکل بھی چلا نہ پائے دیوالیا تو ہونا ہی تھا مقروز تو ہونا ہی تھا ٹرمپ اس کا تناہی ہے اور اس طرح دے دیوالے پر پیچھ رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے دعوہ کیا کہ جالی دگری بیچ رہے ہیں اور پھر یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کے جوہے خانے بند کیے ٹرمپ کسینوز ٹرمپ توجبہاو وہ بند کیے کیونکہ وہاں لاقانونیت تھی لیکن ٹرمپ کو کوئی فرق نہ پڑا کوئی اور ہوتا امریکہ میں تو اس وقت بیٹھ جاتا سوچتا کہ میں نے آگے کیسے چلنا ہے سوچ بچار والے انسان ڈانلڈ ٹرمپ نہیں ہیں جب جنوری دو ہزار سترہ میں ڈانلڈ ٹرمپ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے پینتالیس فے صدر بنے تو ہمیں ان کے ساتھ ایک خوبصورت سی گڑیا نماغ خاتون بھی نظر آئیں ان کا نام ہے میلانیا ٹرمپ میلانیا چھالیس سال کے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ اکہتر سال کے ہیں پچیس سال کا فرق ہے میلانیا کی اور ڈانلڈ ٹرمپ کی دو ہزار پانچ میں شادی ہوئی اور بڑی رومینٹک شادی ہوئی میلانیا اس وقت ایک موڈل تھی اور آج کل دنیا بھر کے میڈیا میں یہ کیا سارائی ہوتی ہے کہ آخر کار آپس میں ڈانلڈ ٹرمپ اور میلانیا کا رشتہ کیا ہے ان کی ریلیشنشپ کیسی ہے ان کا ایک بیٹا ہے بارہ سالہ بیرن میلانیا اور بیرن ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ نظر نہیں آتے یا کموں پیش نظر آتے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ میلانیا اور بیرن نیو یوک سٹی سے واشنگٹن ڈی سی جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے اور وہ وائٹ ہاؤس میں صدر امریکہ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا پہ کئی دفعہ میلانیا ڈانلڈ کے ساتھ کھچی ہوئی نظر آتی ہے ذرا چڑچڑا پن ان میں نظر آتا ہے اور ایک دو نیوز کلپس میں تو میلانیا کو باقاعدہ دیکھا گیا کہ وہ ڈانلڈ کا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کر رہی ہے میلانیا ڈانلڈ ٹرمپ کی تیسری بیوی ہے ڈانلڈ کی پہلی بیوی ایوانہ تھی وہ بھی میلانیا کی طرح ایک موڈل تھی وہ بھی میلانیا کی طرح سنٹرل یورپ سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے ساتھ بھی ڈانلڈ نے ایک مختصر سامواش کا چلا کے جلدی سے شادی کر لی ایوانہ کے ساتھ بھی عیوانہ کے ساتھ انیسو ایک آنوے میں طلاق ہوئی چودہ سال شادی چلی تین بچے پیدا ہوئے اور طلاق کیوں ہوئی؟ کیونکہ ڈانلڈ اپنی رنگین مزاجی اپنے معاشقوں پہ کابو نہ کر سکے وہ ان کے ساتھ مسلسل ایوانہ کے ساتھ بے وفائی کرتے رہے آخرکار جب ان کا ایک افیر بہت پبلک ہو گیا اور ایوانہ نے اپنی توہین سمجھنا شروع کر دی تو انہوں نے ڈانلڈ سے طلاق لے لی طلاق سے پہلے ایوانہ ڈانلڈ کے کاروبار میں کام بھی کرتی رہی ان کی اوگنائزیشن کی وائس پریزیڈنٹ بھی بن گئی ٹانلڈ نے طلاق کے بعد کہا اپنی تنقید نہیں کی انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا بھی کوئی قصور ہو انہوں نے یہ کہا کہ میری بنیادی غلطی اس شادی میں یہ تھی کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا البتہ مارلہ میپلز ڈانلڈ ٹرمپ کی دوسری بیوی تھی مارلہ ایک سمال ٹائم ایکٹر تھی اور شادی کے دوران ہی مارلہ کا ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ مواشکہ شروع ہو گیا مارلہ میپلز جوجہ میں پیدا ہوئی یعنی کہ انٹائل ہی امریکن تھی ایوانا کی طرح نہیں اور ملینیا کی طرح بھی نہیں جو کہ امریکہ ہجرت کر کے آئے تھے مارلہ میپلز کو جہاں بھی چھوٹا پارٹ ملتا وہ فلموں میں ایکٹنگ کر لیتی سٹکومز میں ایکٹنگ کر لیتی اور موڈلنگ بھی کی ان کی ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ پام بیچ پہ ملاقات ہوئی پام بیچ میں ہی ایوانا کے ساتھ شادی کے دوران دانلڈ ٹرمپ نے مالا کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرنی شروع کر دی جن کا ایوانا کو پتا چل گیا خیر انیس سو تیرانوے میں طلاق لینے کے بعد دانلڈ ٹرمپ نے مارلہ میپلز سے شادی کر لی لیکن یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چلی انیس سو نینانوے میں چھ سال کے بعد دانلڈ ٹرمپ کی مارلہ میپلز سے بھی طلاق ہو گئی اور اس طلاق کے بارے میں بھی دانلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو بلیم نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کے اندر جھانک کے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی اندر کیا خامی ہے انہوں نے کہا مالا ٹھیک تھی خوبصورت سی لڑکی تھی مجھے اس سے اصل پیار کبھی بھی نہ تھا کیسے ہوتا ڈانلڈ ٹرمپ کو تو ایک ہی انسان سے پیار ہے اور وہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ ایک ہوتا ہے انیس سو نینانوے سے لے کر دو ہزار پانچ تک ڈانلڈ ٹرمپ اکیلے رہے اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی دو بیویوں سے چار بچے جو تھے ان کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا وہ ان کو کتنا ملتے تھے کون ان کے ساتھ رہتا تھا کون اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا یہ ہمیں معلوم نہیں لیکن ایک بات تیشدہ ہے وہ یہ کہ اپنے کاروبار کی طرح ڈانلڈ ٹرمپ اپنی نجی زندگی کو بھی اپنی اولاد کو بھی اپنی ایکس وائیوز کو بھی اپنی دولت کے بلبوتے پر مینج کرنا جانتے ہیں اپنے آپ سے پچیس سال چھوٹی ایک خوبصورت خاتون سے شادی کر کے بھی ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی رنگین مزاجی ترک نہ کی ملانیا کے ساتھ بھی مسلسل بے وفائی کرتے رہے ملانیا ان سے تنگ بھی نظر آتی ہے ان کو چھوڑتی بھی نہیں ہے ملانیا اور ڈانلڈ ٹرمپ کا جو بیٹا ہے وہ بارہ تیرہ سال کا بیرن شاید وہ سپیشل نیڈز چائلڈ ہے شاید ایک ماں ہوکے ملانیا قربانی دے رہی اپنے بیٹے کے لیے اور ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس رشتے میں جڑی ہوئی ہے آج کے ڈانلڈ ٹرمپ جو ہمیں ایک دائے بازو کے ہارڈ نظریاتی انسان نظر آتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کا نظریہ ہے ہی نہیں اگر ان کا نظریہ ہوتا تو وہ جیسے جیسے کاروبار میں کامیابی پاتے گئے ویسے ویسے وہ دونوں سیاسی پارٹیاں جو امریکہ میں اس وقت رائج ہیں ڈیموکرائٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی دونوں کو ہی فنڈز نہ دیتے دونوں کو ہی بھاری ڈونیشنز نہ دیتے لیکن ان کا نظریہ نہیں ہے ان کا نظریہ کاروبار تھا ان کا نظریہ تھا کہ میں کاروبار میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں اور یہ حقیقت پہچانی انہوں نے کہ سیاسی پارٹیز کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور اثر رسوخ خریدنا پڑتا ہے تو اسی طرح انہوں نے ڈیموکرائٹک پارٹی کو بھی فنڈنگ کی انہوں نے ریپبلکن پارٹی کو بھی فنڈنگ کی ایک زمانے میں ریپبلکن پارٹی کے صدر کے انتخاب کا سوچا بھی لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے ایک زمانے میں ڈیموکرائٹک پارٹی بھی جوئن کر لی لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے تو یہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ نظریہ سے خالی ان کو اندازہ تھا کہ اب میڈیا کا ایج ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میڈیا میں آئیں گے سن دو ہزار میں ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک شو شروع کیا جس کے وہ ہوسٹ بنے شو کا نام دی اپرینٹس اور دی اپرینٹس اتنا مقبول ہوا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کا دنیا میں بول بالا ہو گیا پروگرام ڈی اپرینٹس ایک بہت دلچسپ مارڈل پہ قائم ہوا ڈانلڈ ٹرمپ جو کہ خود ایک سکسیسفل بزنسمن تھے کامیاب کاروباری تھے وہ ایک بزنس مارڈل پیش کرتے لوگوں سے جو اپرینٹس کے اندر آتے ان سے بھی ان کا بزنس مارڈل لیتے اس کی ڈسکشن ہوتی اس کی اوپر کام ہوتا لوگوں کی کاروباری صلاحیت کو جانچتے جو لوگ کامیاب ہو جاتے ان کو وہ ہائر کر لیتے جو لوگ ناکام ہوتے جو فیل ہو جاتے ان کو ایک مشہور فکرہ کہہ کر نکال دیتے لیکن دانلڈ ٹرمپ کو یہ شہرت کافی نہ تھی وہ چاہتے تھے کہ جہاں ان کو موقع ملے وہ سکرین پہ آئیں میڈیا پہ آئیں مثلا جب مشہور زمانہ ہوم آلون فلم پروڈیوس ہوئی تو ٹرمپ ہوتیل میں اس کی شوٹنگ ہوئی اور ڈانلڈ نے اپنی قیبت وصول کی وہ کیا تھا کہ بھئی مجھے ڈانلڈ ٹرمپ کو اس فلم میں کیمیو رول ملے اس کی علاوہ ریسلنگ میں رنگ کے باہر انہوں نے پھر شہرت لینے کے لیے لوگوں کو ہمارا پیتا اور دنیا کو ہسا کے باہر چلے گئے یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ ڈانلڈ سمجھتے تھے کہ جتنا بھی میڈیر ایکسپوزر ان کو ملے وہ ان کے کاروبار کے لیے اچھا ہے پر اس لیے بھی کیونکہ وہ ہمیشہ توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں سن دو ہزار میں امریکی ریاست منیسوٹا کے گوونر جیسے وینٹیورا نے ڈانلڈ ٹرمپ کو قائل کیا کہ وہ صدارتی انتخابات میں حصہ لیں اور نہ ڈیموکرائٹک پارٹی کی طرف سے نہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے بلکہ ایک چھوٹی سی ریفارم پارٹی کی طرف سے ساری دنیا کو معلوم تھا بشمول ڈانلڈ ٹرمپ کے کہ ریفارم پارٹی کا صدارتی انتخابات جیتنے کا دور دور تک کوئی امکان نہ تھا لیکن ڈانلڈ ٹرمپ مصر رہے کیوں نہ رہتے شہرت حاصل کر رہے تھے توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے کتابیں لکھ رہے تھے ان میں سب سے نمائی کتاب The Art of the Deal جو بڑی مقبول ہوئی تو ان کو بینیفٹ ہی بینیفٹ تھا یہ ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے سیاست میں پہلا قدم تھا اور سن دو ہزار چار میں انہوں نے اس وقت کے ڈیموکرائٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جان کیری کی حمایت کا اعلان کر دیا لیکن ڈیموکرائٹک پارٹی کے ساتھ ثابت قدم نہیں رہے نہ نہ دو ہزار نو میں باقاعدہ ریپبلکن پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور پھر دسمبر دو ہزار گیارہ آیا اور ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے سرعام اعلان کر دیا کہ میرا تو کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سوچئے اور ایک سال کے اندر اندر دو ہزار بارہ میں موصوف نے پھر ریپبلکن پارٹی جوائن کر لی جناب یہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ اف ڈیونائیت سٹیٹس اف امریکہ دو ہزار تیرہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ واپس ریپبلکن پارٹی میں آ گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ وہ دو ہزار سولہ کے صدارتی انتخابات کے لیے امیدوار بنیں گے ایک دفعہ تو دنیا چونک گئے امریکہ میں مبسرین نے کولمز لکھے لوگوں نے ہسنا شروع کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کو سیریسلی کوئی لیتا نہیں تھا لیکن جب دو ہزار پندرہ میں ان کا مقبول ترین پروگرام دی اپرینٹس کا کانٹریکٹ رینیو کرنے کا وقت آیا تو ڈانلڈ ٹرمپ نے اسے گریز کیا اور فائنلی بلاخر سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ ڈانلڈ جے ٹرمپ سیریسلی سنجیدگی سے دو ہزار سولہ کے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار بنیں گے لیکن پھر بھی ڈانلڈ ٹرمپ کو سیریسلی سنجیدگی سے کون لیتا جبکہ ان کے برعکس اس وقت امریکن صدارتی انتخابات کے لیے ان کی رائیول ہلری کلنٹن تھی ہلری کلنٹن فارمہ فرسٹ لیڈی پریزیڈنٹ بل کلنٹن کی زوجہ سیکریٹری آف سٹیٹ فور فارن افیز پریزیڈنٹ اوباما کی ایڈمینسٹریشن میں نہائی تھی تجربہ کار نہائی تھی قابل خاتون وہ خاتون جس نے کئی کتابیں لکھی اس کے برعکس ایک فلیشی بہت زیادہ شو مارنے والا بلینئر بزنسمن دنیا نے اور امریکہ نے ایک تہکہ لگایا اور اس چیز کو آیا گیا کر دیا کہ جب ڈانل ٹرم اور ہلری کلنٹن آمنے سامنے ہوئے اور جب یہ سدارتی انتخاب کا سلسلا شروع ہوا تو واضح ہو گیا کہ کتنے اختلافات ہیں اور کتنا بڑا تزاد ہے دونوں شخصیات میں اور دونوں کی پولیسی میں ڈانل ٹرم کہتے تھے کہ تارکین وطن جو لوگ بچارے لٹ پٹ کے اپنے گھروں سے امریکہ آتے ہیں سیکیورٹی کی تلاش میں نئی زندگی کی تلاش میں ان کو ہم باہر پھینکیں گے میکسکو اور امریکہ کے درمیان ایک دیوار بنائیں گے اور اس کی قیمت میکسکو ادا کرے گا ہلیری کلنٹن پڑھی لکھی خاتون سمجھتی تھی کہ امریکہ تو سارا بنا ہی تارکین وطن پہ ہے ایک طرف ڈانل ٹرمپ مصر تھے کہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیر ڈیل کی تھی اب آما نے اس کو ترک کر دیا جائے گا ہلیری کلنٹن کو اندازہ تھا کہ کتنی مشکل سے یہ ایرانیوں اور امریکنوں کے درمیان ڈیل ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف نے کیا کہا تھا ان کے بیانیے میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈیل کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ جو ہمارا دیرینہ دشمن ہے ایک وجہ کے لیے اور وہ ہے بر استعقام جہان یعنی کہ دنیا کی سیکیورٹی کے لیے آپ خودی سوچیے کہ اتنا تزاد ہلیری کہتی کہ یہ ٹھیک یہ نہیں ایسے کریں گے ایسے کریں گے ڈانالڈ ٹرمپ ان کی شکل ان کی سورت ان کا مازی ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے اور ذاتیات پہ وہی اترتا ہے جو ویک ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے I was so surprised to see him sign on with the devil It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country Because you'd be in jail Secretary Clinton یہ ڈیبیٹ سارے امریکہ نے دیکھے ڈانالڈ ٹرمپ کی زبان ساری دنیا نے سنی اور وہ تنزو مزاہ کا مرکز بھی بنے اس کے برعکس ہلیری کلنٹن کو سراہا گیا اور ان کے بارے میں اچھے کولمز لکھے گئے اچھی رائے قائم ہو گئی امریکہ کا سیاسی نظام کچھ اس طرح ہے کہ جس صدارتی امیدوار کو ایلیکٹرال کالیج میں زیادہ ووٹس ملتے ہیں وہی صدر منتخب ہوتا ہے اور آٹھ نومبر دو ہزار سولہ کو وہی ہوا ڈانالڈ ٹرمپ کو ایلیکٹرال کالیج میں برتری حاصل ہوئی حالانکہ ہلری کلنٹن کو زیادہ امریکنوں نے ووٹ دیا وہ پوپلر ووٹس جیتی لیکن ایلیکٹرال کالیج کا حساب ہوتا ہے اور اسی طرح ڈانالڈ جے ٹرمپ یونائٹڈ سٹیٹس او امریکہ کے پینتالیس میں صدر بن گئے ڈانالڈ ٹرمپ نے ان لوگوں کو جن کے اندر ایک احساس محرومی تھا جو سفید فارم پرانے غریب امریکن تھے ان کے اندر اسی احساس محرومی پر کھیل کے ان کو قائل کیا کہ روایتی سیاستدانوں کے پاس تمہارے لیے کوئی سلوشنز نہیں انہوں نے ایک فیر فیکٹر پر کھیلا یعنی کہ خوف کی سیاست کی کہ وہ لوگ جو تارکین وطن سے ڈرتے تھے کہ یہ ہسپینکس یہ عرب یہ مسلمان یہ پاکستانی یہ دنیا کے ہر کونے سے آنے والے لوگ جو ہماری نوکریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو ڈانالڈ ٹرمپ روکے گا یہ ساری چیزیں مل گئیں اور ڈانالڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے ٹرمپ نے صدر بنتے ہی کچھ واضح اقدامات کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ساتھ مسلمان ممالک سے لوگ امریکہ نہ آسکیں دانالڈ ٹرمپ اس کو ایک ٹرمپ روکے گا جو ساتھ مسلمان ممالک جہاں سے لوگوں کی آمد امریکہ میں روکنا چاہتے تھے اس میں بھی کامیاب ہو جاتے اگر یونائیٹڈ سٹیٹس کا سپریم کورٹ ان کو نہ رکھتا یونائیٹڈ سٹیٹس کے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے یہ بات نسل پرستی کی ہے یہ بات تاثب کی ہے اپنی متاسب ایران پالسی کے بارے میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بزد ہے انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ اوباما کی کی ہوئی ایران یو ایس نیوکلئر ڈیل اب نہیں چلے گی پاکستان کے بارے میں بھی صدر ٹرمپ کا ایک بہت سخت رویہ ہے جیسے کہ پرانے صدور اور پرانی امریکن ایڈمنیسٹریشنز صدر ٹرمپ بھی وہی پرانا منترہ دورا رہے ہیں ڈومو 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 اور ایک اور پرانی امریکن پالسی جو کئی دہائیوں پہ محیت ہے جو کئی ایڈمنیسٹریشنز جس کو فالو کرتی آ رہی ہیں وہ ہے یونائیڈ سٹیٹس کی پالسی ماں بین فلسطین اور اسرائیل وہ پیس پالسی جس کو جمی کارٹر سے لے کے پریزید باراک اوباما نے کنسٹرکٹ کیا پریزیدن ٹرمپ نے سب کچھ الٹا دیا اور کس طرح جب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جروسلم اب اسرائیل کا دار الخلافہ ہوگا کہ جروسلم کی سٹیٹمنٹ کے بعد پریزیدن ٹرمپ کے بیانیے نے سارے مشرق وستہ سارے عالم اسلام میں ایک حیرانگی پھیلا دی کتنا غیر سنجیدہ شخص ہے یہ آپ ہی سوچئے کہ آج اس سیٹ پہ یہ شخص برجمان ہے جہاں پر ایک زمانے میں عظیم مفقر تھے اور امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز جارج واشنگٹن ٹومس جیفرسن اور ایبراہیم لنکن جیسے لوگ فائز تھے جی کئی لوگ امریکہ میں بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں اور اب اسی سال میں ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے فائر این فیوری اس میں یہی سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اس کتاب کے سوسز جو ہیں وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی اپنی گورنمنٹ کے افسران ہیں انہوں نے اس کتاب کو مواد دیا ہے اور ان سب کی ٹیسٹمنی یہی کہتی ہے کہ ڈانلڈ جی ٹرمپ ذہنی طور پہ متوازن نہیں ہے he is not a balanced mind